موسیقی رب اخفر ورحم وانت خیر الراحلی اے میرے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور تو اس سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے ناظرین محترم میں اپنے آج کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدیت جاتا ہوں ناظرین محترم یہ پروگرام نوائے رمضان آرپی نیوز یعنی روشن پاکستان نیوز کے پلیٹ فارم سے سٹیک گروپ آف کالیجز ملدان کے تعاون سے آپ حدمت سے پیش کیا جا رہا ہے رمضان مبارک کا پہلا اشرا اپنے اختتام کی جانب رمضان مبارک ہے ناظرین محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آشرے کو اشرا رحمت کرا دیا کیونکہ پورا مہینہ رمضان مبارک کا پورا مہینہ نیکیوں کا موسم ہے اس مہینے کو تربیت کا مہینہ کہا جاتا ہے احساس کا مہینہ کہا جاتا ہے سبر کا مہینہ کہا جاتا ہے ناظرین محترم اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان مبارک کی برکت سے انسانوں کے لیے اپنے بندوں کے لیے مسلمانوں کے لیے ایسے بہترین نظام الاوقات تربیر دیئے ہیں کہ پورا ایک مہینہ ان کی مشک گویا آنے والے دیگر مہینوں میں باقی مہینوں میں پورا سال انسان کی تربیت میں اور ایک بہترین معمول کے مطابق اس کو تلنے اور تلانے میں اہم کے دار ادا کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ بھی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی جہاں ایک طرف عبادات کے ذریعے سے اور تراوی کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے نیکیوں کو سمیت رہے ہیں وہاں اس ماہ مقدس کے اصل مقصد جو اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے یعنی انسان کی تربیت فرق کی تربیت ایک مسلمان کی تربیت جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حقیم میں خود فرمایا کہ روزے کا مقصد لائل لکم تتکون تو پرہزگاری گویا ایک تربیت ہے ایک ٹریننگ ہے اور یہ ایک لفظ اپنے اندر بہت بڑی ورست لیے ہوئے ہیں جس میں ہمارے شب و روز صبح سے لے کے شام تک ہمارے تمام کے تمام معاملات اور ہمارے دیگر جتری بھی ذمہ داریاں اور مطلوبیات ہیں ان سب کی درست راستے پر ترویج تربیت اور اس کے لیے ایک مناسب طریقتار اختیار کرنا یقینا یہ سب کچھ تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے تیار کر لیں تو ہمارا آج کو موجود بھی اسی حوالے سے ہے کہ رمضان دل مبارک میں یا روزے میں انسانی رویعوں میں مصبت تبدیلیاں کیسے لائے جا سکتی ہیں ناظرین محترم ہم نے اپنے آج کے اس پروگرام میں موضوع پر جس مہمان کو دعوت گفتگو دی ہے وہ کسی تاروخ کے محتاج نہیں ہیں آپ معروف نوجوان ٹرینر ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنلی بہت سے فارم پر پاکستان کی نمائند بھی کرتے ہوئے انٹرنیشنل اداروں کو کارپورٹ سیکٹرز کے مختلف لوگوں کو ٹریننگز دے رہے ہیں ہم بڑھتے ہیں میری مراد ہے جناب بکار طیب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سر رمضان مبارک کا پہلا آشرہ الحمدلللہ اپنے اختتام کی جانب ہے اور الحمدلللہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا سکر ہے وہیں یہ کہتے ہوئے یہ احساس بھی ہے کہ اس میں تو بلکہ میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے اس کا حق ادا کیا یقیناً ہم تو حق ادا کرنا تو بہت بڑا لفظ ہے بکار بھائی آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے ہمارے تو بڑے معمولی معمولی چوتے چوتے آمال شاید ہم ان آمال کو ان کی کم از کم سطح پر بھی پوری طرح سے ان کو نہیں رکھ پائے ہوں گے یعنی میں اگر اپنی بات کروں تو بشری تقاضوں کے تحت کوشش بھرپور کی کہ فرائز کی پابندی ہو جائے الحمدلللہ روزے تو رکھے تو رکھے لیکن نمازوں کی اور کلاوت کبکہ تمام ہو جائے لیکن ظاہر ہے وہ معمولات میں کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے تو بہرہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رحمت سے اپنے پذل سے وہ جو غفر الرحیم ذات ہے ہم سے درگذر فرماتے ہوئے ہمیں اس ماہ مبارک کی ساتھوں سے رحمتوں سے حصہ آتا فرماتے ہیں الحمدللہ کوئی فخر نہیں کیا جا سکتا بس عام ایک عامیانہ سا مسلمان جس طرح گناہ کار اسی طرح ہی جا رہے ہیں باقی یہ جس طرح ہم نے کہا حق ادا نہیں کیا جا سکتا اقبال نے خوبصورت اشعار کہے تھے اس کے کہ کیا عشق ایک زندگی مستعار کا ادھار کی زندگی ہے کیا عشق کروں کیا عشق پائدار سے نا پائدار میں پائدار لے دے قرار ہم ہماری جس جسم کی حدودوں قیوند ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہمارے دماغ بہت سری ہمیں چیزوں کے اندر کیا کر دیتا ہے تداویٰ دیتا ہے کہ یہ کرو کہ تو یہ ہو جائے گا بس تو اسی کی دنیا پہ بہت سارے جناف ہوتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقینا جیسے کہ آپ نے خود فرمایا غفر الرحیم ہے انشاءاللہ ہم اس سے امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ خاص طور پر آج کل پاکستان جس طرح کے حالات سے گزر رہا ہے اس سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر سرائے اور ہمارے معاملات کی درستگی فرما دے تو بگر بھئی معاملات سے جو ہے وہ بات معاملات تک آگئی تو ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ بھی معاملات کے حوالے سے ہے بلکہ معاملات کو بناتے ہیں رویہ تو رویہوں کے حوالے سے ہے کہ رویہ جو انسانی رویہ ہیں ایک فرد کے جو رویہ ہیں اس کے موشری اثرات کس طرح سے ہو سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے پہلے تو رویہوں کی تاریخ کر دیں کہ رویہ دراصل ہے کیا اور ایک فرد اور رویہ میں یا اس کی چکتیت اور رویہ میں کیا کنیکٹیوٹی دیں دیکھیں اگر آپ انسانوں کے اس موشریے میں رہتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے آپ کا واسطہ بہت سارے لوگوں سے پڑھتا ہے کوئی شخص آپ کو کوئی بات کہتا ہے وہ آپ کی دماغ میں جاتی ہے وہ پروسس ہوتی ہے اور آپ اس کا کوئی رد عمل دینا چاہتے ہیں اب آپ کوئی بات کرتی ہیں وہ بات کوئی اچھی ہو سکتی ہے یا بری ہو سکتی ہے تو اس کو کہنے کی حوالے سے ہم جس طرح کا لہجہ اپناتے ہیں جس طرح کا رد عمل ہم اس کو دیتے ہیں وہ سارا رویوں کا تھیل ہیں رویوں کے ادر آتے ہیں کہ ہم کوئی چیز جیسے اگر ہم نے پیش کر رہے ہیں کسی کسام میں کوئی کھانے کی پیش کر رہے ہیں تو اس کھانے کی چیز کو پیش ایک تو اس کا ٹیسٹ ہے انٹرنل ٹیسٹ ہے یعنی کہ اس کو کھانے کے بات پتا چلے گا کہ اصل میں یہ نمتین ہے یا پتا لیکن اس کو پہلے جو پہلی دفعہ دیکھا جا رہا ہے اس کی خوشبو محروف کی جا رہی ہے تو رویے جو ہیں اصل میں ہماری وہ خوشبو ہیں کہ پہلی دفعہ جب ہم کسی شخص کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو دیماغ کسی دیماغ کے اوپر بات جاتی ہے وہ دیماغ اس کو کیسے پرسیز کرتا ہے کیسے اس کو محصول کرتا ہے اور یہ ساروں کا جو فرنٹ ہے یعنی پڑھا ہے وہ رویہ کے لئے اسی لئے تو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی گفتگو سے مرے جہن میں حدیث مبارکہ کا مفہوم آ گیا کہ فرمایا جی مسکرانہ کی صدقہ ہے یعنی جب ملو تو مسکرا کے ملو دیکھیں مسکرانہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو جو کچھ کہا اس پہ تو ابھی سجنا لگیں گی سائنس کو یہ باتیں ثابت کرنے میں کہ جو کچھ وہ کہہ کر گئے تھے وہ ایک ایک حرف سجا ہے کیونکہ ان کو ہر چیز جو سکھائی گی وہ خود اللہ تعالیٰ نے سکھائی گی ہم تو انکان وہ کہاں پہ ان چیزوں کو ثابت کریں گے ہاں اس کے اندر جو آپ نے مسکرانے کی بات کی سب سے پہلے تو مسکرانے کے جب آپ مسکرانے رہے ہوتے ہیں چاہے آپ جھوٹا مسکرانے تو آپ کے چہرے کے اسی مسلز موگ ہوتے ہیں نیورو کنیکشنز بنتے ہیں برین کو ایک سگنل جاتا ہے اور آٹومیٹی ایک کیمیکل ہے جو ہمارا برین ریلیس کرتا ہے اس کے علاوہ ایک ٹیکنیک ہے جو ایک امریکن سائیکولوجس شاون ایٹر اور ہیپنیس ایڈوانٹیز کے آرثر ہیں ہارورڈ یونیس کی پروفیسر ہیں ان کی تحقیقیں انہوں نے ثابت کیا کہ اگر آپ مسکرانے رہے ہیں یا رو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اگلا بندہ آپ کے ساتھ مسکرانے لگ جاتا ہے جیسے اکثر ہم ہسرے بلا وجہ ہسرے ہوتے ہیں آپ وجہ نہیں جاتے ہیں ہم میرے ساتھ ہسنا چروع کر دیں گے یا بچے کو دیکھ کے اگر ہم ہسرے ہوتے ہیں تو بچہ بھی ہمیں دیکھتا ہے ہسنا چروع کر دیتا ہے اس کو میررر ٹیکنیز کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے اس کو میررر یعنی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کس طرح ہم کھڑے ہر چکے ہیں آئینہ بھی وہی سیم حرکتیں کر رہا ہوتا ہے تو اگر ہم مسکرار رہے ہیں اگلا بندہ شائل وہ کسی بھی غم میں ہیں جو گریٹن میں ہیں پتہ نہیں وہ کی سٹیٹ میں ہیں لیکن وہ سکتا ہے اس کا دماغ اس کو خود بخود وہ تمام چیزیں بھلا کر یہ قبول کر لے اسی کو اور بلکل وہ اس چیز کو بلکل اصلی بنا کر قبول کرے گا کہ یہ حقیقت ہے یہ خوشی جو ہے حقیقت ہے شاید نبی تلمی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ہے شاید اگلے بندے کی جو دنیا ہے وہ بلد ہے اس کے لئے بھی یعنی سود مند جیسے آپ نے بتایا کہ اس تیکنولوجی نے آج اس چیز کو ثابت کر دیا جزا کے اللہ اچھا وقار بھائی یہ فرمائیے گا کیونکہ جو رویہ ہیں انسانی انسانی رویہ صرف اس فرق کو متاثر کر رہے ہیں یا اس کے ہمارے موشوے پر بھی کوئی اثرات ہیں بلکہ مجھے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے اگر آپ مجھے اجازت دے ہم اس پر گفتگو کریں گے ناظرین محترم ہم گفتگو کر رہے ہیں آج اپنے اس پرگام میں وقار طیب سے جو معروف ٹرینر ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے انسانی رویہوں کے موشوے پر اثرات یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ پہلے گا ویلکم بیک ناظرین پرگام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہم اپنے آج کے اس پرگام میں گفتگو کر رہے تھے کہ رویہوں کے انسان پر معاشرے پر کیا اثرات مرتبت ہوتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں وقار طیب آپ بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں بڑی مدلل گفتگو فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اس پاک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے آپ کی توفکات میں اضافہ فرمائے آپ یقینا یقینا یوٹھ ایمبیسیڈر پاکستان کے یوٹھ ایمبیسیڈر پوری دنیا میں اس وقت ہیں انٹرنیشنلی بہت سارے پلیٹ فارمز پر آپ ٹریننگز کے جو سیشنز لے رہے ہیں یقینا جہاں اس پہ لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہیں آپ کا یہ عمل آپ کا یہ علم اور آپ کی یہ شخصیت پاکستان کا ایک مصبت ایمیج کو جاگر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے تو ناظرین محترم اس موضوع سے حق بھی اگر آپ تربیت کے حوالے سے ٹریننگ کے حوالے سے شخصیت کے حوالے سے اپنے ذاتی یا موشرتی کسی بھی قسم کے مسائل کے حوالے سے وقار بھائی سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں ہمارے واتس اپ نمبر پر یا کومنس میں جا کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو بغیر وقت رایا گیا ہم بڑھتے ہیں جناب وقار طیب کی جانب اور ان سے جانیں گے کہ یہ جو رویہ ہیں یہ صرف ایک فرق کی شخصیت کو بنانے میں یا بگاڑنے میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں یا ان کے مجموعی طور پر ہمارے موچے پر بھی کوئی اترات مرتب ہوتے ہیں تو بغیر بھائی اس پر ذرا روشن ڈالیے گا دیکھیں اس کا جو شروع ہوتا ہے وہ تو لوگوں سے ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ جنگل میں ہیں تو آپ کو کسی قسم کا رویہ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی انلیس کہ اگر آپ جانوروں کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو غصے والا offensive رویہ رکھنا ہے یا defensive رویہ کہ اپنے آپ کو بچانا ہے یا ان کے اوپر حملہ کرنا لیکن جب انسانوں کے جنگل میں ہم رہتے ہیں تو جیسے میں اپنے دھر سے یہاں تک سوریو پر آیا اور میرا شاید واسطہ سو کے خریب گاڑیوں سے پڑھا ہوگا روڈ کے اب وہ گاڑیاں کس طرح کیسے چل رہی ہیں مجھے اس کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے کسی نے مجھے نقصان پہنچایا اور اس میں میں کیا ان کو جواب دیتا ہوں یہ ایک بات تو ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ ہماری طرف سے یہ exhibit کیا جا رہا ہے رویہ ان کو دکھایا جا رہا ہے لیکن اصل میں اس کا ہماری شخصیت گالم گلوٹ ہو جائے یا ہم ہائپر ہو جائیں تو تھوڑی دیر جیسے جیسے آپ بیٹھیں گے اگلے شاید دو تین منٹ تک آپ کو اپنا بلیڈ پریشر ہائی محسوس ہوگا آپ شاید کانوں میں سے کان ہو جائیں اور آپ دل بہت تیزی سے دھلگ ہو جائے پسینہ آجائے گا کی تمام دیو اس کی وجہ سے یہ تو فزیکل چیزیں ہیں جو آپ کی بوڈی کے اندر تبدیل لہ رہے ہیں لیکن جو دماغی اثرات ہیں اس کے وہ بہت دور ریس ہیں ہم جس طرح رویہ دوسروں کو دکھا رہے ہوتے ہیں جیسے دوسروں کے اوپر حصہ آگر ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں وہ ہماری شخصیت کے بہت سارے پہلوں کو اجازت بیٹھتا ہے مثال کے طور پر میں یہاں صرف ایک ہی پہلوں کو حصہ ہے جو لوگ حصہ کرتے ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں بہت تو کہہ سکتے ہیں جیسے بہت سے ایسے لوگ جو حصہ کرتے ہیں لیکن صحی باتوں پر اگر آپ نے کوئی غلط کام کیا اور میں آپ پہ حصہ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ میں پرفیکشن ہوں مجھے ہر چیز کو پرفیکٹ نظر پر دیکھنا پسند ہے میں آئیڈیلیس ہوں مجھے چیزیں آئیڈیل محول میں پسند نہیں اسی ہماری شخصیت کے بارے میں یہ تحقیقات تو میں آپ کو بتا رہوں لیکن اسے ہمارے ناظرین کو اندازہ ہوگا کہ ایک قسم کا رویہ اگر وہ مسلسل ہم دکھاتے رہے موضلے میں تو ہماری شخصیت کے اوپر کیا اثر دانتا ہے اور جب ایک فرد کا رویہ ہے رویہ 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 یقینا پھر اس کے وہ معاشرہ اوورال تلقی کی جانب جانب کیا ایسا نہیں بلکل نبی پاک صدی پاک موشرا وہ ایک گھر کی طرح ہے اور اگر ہم سب لوگ جتنے فرد ہیں وہ اس معاشرے کی اکائی ہیں اگر آپ گھر کی اکائی شکری تو اگر اس میں سے کچھ انٹے خراب ہو جائیں گے اس کی بنیاد خراب ہو جائے کوئی بھی ایک دیوار اگر خراب ہونے لگ جائے گی جو ہمارے گھر کا حسن ہے وہ خراب ہونے لگ جائے گا اس کی بنیاد کمزور ہونے اس کا سٹرکچر کمزور ہونے لگ جائے گا اور ہم کہیں گے اس دیوار کو تیک کرنے کی ضروری جائے گا ویسے بلکل تحقیق کر کے دیکھیں کہ اگر آپ نے جیسے ہم کہتے ہیں ایک سیب جو ہے وہ پوری توکری یہ ایک مچھلی پورے طلاب وہ اسی طرح ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دومینو ایفیکٹ دومینو ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک سیب کو جیسے ایک خراب سیب کو ایک اچھے سیبوں کی توکری کے اندر رکھیں گے تو کچھ دیر بار وہ تمام سیب خراب ہو جائے اس کو دیر دیکھ کے اور اسی طرح ایک بہت ہی خوبصورت رسلہ ہے جو میں آپ شیئر کرنا چاہوں گا جگنو جب جلتے ہیں تو وہ روشن پیدا کرتے ہیں اور ان کو سروائیول کے لیے اور ان کو ری پروڈکشن کے لیے جب وہ جل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں تو صرف ان کا جلنا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ان کو اصل میں اپنی سروائیول اور ری پروڈکشن کے لیے جلنے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان میں سپارک پیدا ہوتا ہے اب انڈونیشیا کا جنگل ہے وہاں پہ یہ تحقیق کی گئی جو پتا چلا اب وہاں پہ ایک سائنٹس گئے ہوئے تھے انہوں نے لگا کہ بجلی چمک رہی ہے لیکن ان کو پھر پتا چلا کہ وہ بجلی آسمان کا دن سمیم پر چمک رہی ہے اور جب انہوں نے پوٹی ان کو بلایا اور انہوں نے کئی ہفتوں تک وہاں پہ پہ پہنکیش کی تو پتا چلا کہ جگنو نے کوئی ایسا نیٹورک بنا لیا ہے جس کی وجہ سے وہ سب ایک ٹائم پر چمک رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ان کی سروائیول اور ریپروڈکشن کی ریشو تھی جو تین پرسنٹ ہوتی ہے اب انہوں نے جب انہوں کے اندر وہ بڑھ کر ایٹی ٹو پرسنٹ بیاسی تیسد پردی تو اگر ہم سب مل جل کے لیے ایک معاشرے کے اندر جو اچھا اثر ہو یا برا اثر ہو وہ اسی طرح سے ڈومینو ایفیکٹی کریں تیزی سے بڑھڑا ہوتی ہے سبحان اللہ وہ شیر جادہ رہا رہا ہے مجھے غالبت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ہر فرد ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بہت شکریہ وقار بھئی وقت بہت ہی محدود ہے ہمارے پاس ناظرین محترم افطار کا وقت یقینات قریب ہے اور ہم ابھی مل کر اللہ کی جناب میں جوابی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے ہمیں صحیح معنوں میں ایک طرف سے اس کا فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرمائے اور جو مقاسد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصروب ہیں ہم ان مقاسد کو پورا کرنے میں اپنی تبانائیوں کو خرچ کریں تو وقار بھئی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا مختصر مختصر الفاظ میں کہ آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارے دبیئے ہیں ان کو ہم مزید بہتر بھی کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں یعنی ایک شخص اب آپ کی گفتگو سے محسوس ہو گیا پتہ لگ گیا کہ ہاں میرے اندر یہ واقعی ایک کمی ہے سوچا میں غصہ زیادہ کرتا ہوں یا میں فلاں ایک عویے پر میری نا چاہتے ہوئی میرا ایک معمول ہے لیکن اب میں اس سے کیسے جان پڑوا سکتا ہوں یوں ہی کہوں گا جان پڑوا سکتا ہوں یا بہتر کر سکتا ہوں بڑا بہت آسان ہے دیکھیں آپ تو کسی دنیا کی کسی دیچیز میں آپ کے پاس موڈل ہوتا ہے آپ کے پاس ایک آئیڈیل موڈل ہوتا ہے جیسے آپ کو سب سے خوبصور آپ کو گاڑی کون کی پسند ہے وہ سب سے تیز ترین گاڑی جو اس پر بھی موڈل ہوگا یا آپ کو مثال کے طور پر ہم سوڈیو میں بیٹھنے ہیں تو اچھے سے اچھے کیوالٹی کا کیمرا کون پر ہے اچھے کیوالٹی موجود موڈل ہے اس کی سپیسیفیکیشن ہوگی ویسے انسانوں کے موڈل ہوتے ہیں ہمیں تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں تو کوئی کتاب کنگھال کی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو بنے بنائے قرآن کے اندر جنہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ تمہارے لیے ان کی سیرت جو ہے وہ سب سے عالی نمونہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ تو ہمیں تو صرف ان کو دیکھنا ہے اور اگر آپ اپنے روئیے کو ہم ان کی طرح بنانا تھا کہ وہ کیسے کرتے تھے گھر میں کیسے تھے معاشرے میں کیسے تھے اسحاب کے ساتھ کیسے تھے جنگ میں کیسے تھے کیچر کیسے تھے سیاكتدان کیسے خبران کیسےです ہمیں صرف ہمیں صرف ایک پیپر پین لینا ہے اس پر ہیڈنگ لکھنے ہیں کہientsیاتاستاد مجھے اپنا روئیہ کیسے رکھنا ہے تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے ہمیں پوائنٹس دیکھ لینے ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے بات ایسے کی انہوں نے اپنے انہوں نے ایسے شف کر دی انہوں نے کوئی درس دیا تو ایسے دیا سبھان اللہ بہت شکریہ وقار بھائی ناظرین محتم وقار بھائی نے بہت خوبصورتی سے اور بڑے مدلل انداز میں میں ہمیشہ ان کا معترف رہا ہوں یقیناً آپ نے بھی میری بات کی سجائی کو جلو جان سے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت خوبصورت گفتگو کا ملکہ عطا فرمایا ہے اور آسان مثالوں سے بڑی ہی فساحت کے ساتھ مشکل سے مشکل معاملے کو سمجھا جاتے ہیں ناظرین محترم اختتامی لمحات میں اسی گفتگو کو سمپ کرتے ہوئے جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہمارے پاس موجود ہے مجھے ساتھی ایک اور فارسی کہاوت یاد آ رہی ہے میں وہ آپ کی نظر وقار بھائی کی اجازت سے کر کے ایک مختصر سا مقولہ ہے معروف سا تو میں اجازت چاہوں گا آپ سب سے اپنے معذر مہمان کے ساتھ تو ایک معروف کہاوت ہے صحبتیں صحبتیں سالے کنا سالے کنا تارے کنا تارے کنا یعنی آپ اگر خود کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سالے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ امید رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اور آپ جس بھی شعب میں مہارت چاہتے ہیں اسی شعب میں جو پائنئرز ہیں جو آپ سے آگے جانے والے ہیں کام کرنے والے ہیں ڈیلیور کرنے والے لوگ ہیں خود کو ان کے ساتھ رکھنا شروع کر دیں تو آپ انشاءاللہ وہی اثرات قبول کرتے ہوئے انہی کے نفشے قدم پر چل پڑیں گے اور اسی طرح سے اگر خود کو غلط سوسائیٹی کا شکار کریں گے تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہے وہی غلط راہی مقدر بن جائے گی تو اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو اس سب سے محفوظ رکھے افطار کی دعاوں میں ہمیں ہمارے ادارے کو امت مسلمہ کو اور بلخطوط پاکستان کو پاکستانیوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں بس سلام موسیقی